کہ امت کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہے میں پھر عرض کروں گا اپنی بات کہ اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے بھر سے جوڑو یہ اصل چیز تھی یہ تربیت کا اور ہدایت کا تعلق مسجد سے ہے بے شمار قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور بسحابہ کی قصے یہ سنجھانے کے لیے یہ امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت کا تعلق مسجد سے ہے یہ ہماری نقل حرکت کا اثر مقصد ہے یہ امت تو غفلت کے جناہوں کے معاہل سے نکالو کیونکہ اپنے معاہل سے نکلے بغیر اپنے گناہوں کے ظلمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا اپنے معاہل سے نکالنے جا رہے اپنے معاہل سے نکالو اپنے معاہل سے نکل کر اپنے معاہل کی ظلمتوں کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا راستہ کا خروج اور نفر کہ یہ توبہ کی تکمیل کے لیے ہے اور توبہ کی فختگی کے لیے ہے یہ اللہ کا راستہ کہنا تو باقی پفتگی کے لئے ایک آدمی نے سو قدل کیے جس نے سو قدل کہ سوہ قدل کیا راہب کا کیونکہ راہب نے کہا تھا کہ تم نے منہاندر قدل کر لیا ہے اور تمہاری مقفلت نہیں ہوگی اس نے راہب کو بھی قدل کر دیا سو برے ہوگئے پھر علی سے پوچھا علی من توبتی کیا میری توبہ کی توبہ جائش ہے میری توبہ کی توبہ جائش ہے عالم نے کہا کہ ہاں توبہ خبول ہو جائے گی تو اپنی بسکی چھوڑ گیا فلا بسکی میں چلے جاؤ یہ نہیں کہا کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر دیں گے کیونکہ عالم اور راہب کا خرق عالم اور راہب راہب وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے قدر خالد کی عبادت کرے اس نے محلوس کر دیا اس نے کہا کہ اللہ معاف نہیں کریں گے راہب نے کہا کہ اللہ معاف نہیں کریں گے عالم نے کہا کہ نہیں اللہ معاف کریں گے لیکن جو جا کرو اپنی بسکی چھوڑکیں بھی دیا تو اس نے یہی کیا حالیٰ کہ گناہ سے پریشان بھی ہے اور توبہ بھی چاہتا ہے آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ ہے سب سے آئندہ آئندہ نہیں کروں گا سب سے لیکن عالم نے کہا کہ اپنی بسکی چھوڑکر نکل جاؤں گا یہ نکلے اور نکلتے ہی موت آگئی عذاب کے پریشتے آگئے عذاب کے پریشتے آگئے عذاب کے پریشتے آگئے کہ ہم لے جائیں گے اسے عذاب کے پریشتے آگئے ہیں عذاب کے پریشتے آگئے ہیں اس کے ارادے پر عذاب کے پریشتے آگئے ہیں اس کے عمل پر یہ سو قدل کیے ہیں یہ فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یہ نیت وہاں جانے کی ہے عذاب کے پریشتے آگئے ہیں تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ جہاں کے یہ قریب ہیں وہاں کے وہاں بارے اس کو رجائے ہیں اگر بسید کے قریب ہیں تو عذاب آگئے لے جائیں جہاں کا رخ بنا ہے وہاں کے قریبے تو رحمت سے پریشتے لے جائیں یہ تے ہوا یہ تے ہوا جاں اللہ نے زمین سے کہا کہ تو پھیل جا یہ زمین سے کہا کہ تو سمت جا یہاں اپنے بندے کے قدم اٹھانے کی اللہ کیا یہ قدر ہے اللہ کی یہاں اتنی قدر یہاں اللہ کی ذات سکور ہے سکور کا مطلب ہے اپنے بندے کے ارادے کی قدر کرتے ہیں یہ زمین سے کہا کہ تو پھیل جا اور زمین سے کہا کہ تو سمجھ جا بیرکہ آپ پریشتے سے نبائی کرو جہاں خرشتوں کو نہیں خورج جا ہوا اندر ہو جہاں اللہ نے یہ مطلب ہے خرشتوں کو زمین کو حکم لیا براہ راست انتباعی لی یہ تتھین جا فرمایا اب آپ نبائی کرو نبائی کی تو یہ ایک بالیس قریب زمین کے جہاں جا رہا تھا ایک بالیس اور فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا کہ رحمت جا وہ اس سے لے جانے اس نے میرے دوستہ سے جو یہ نقل حرکت اس مقصد کے لیے ہے کہ امت اس کے معاون سے نکالو اپنے معاون میں رہنے سے رہ کر اپنے دناؤں کی ظلمتوں کا اندرزہ نہیں ہوتا اپنے معاون سے نکالنا اصل ہے معاون سے نکالنا اصل ہے جہاں اس لیے اللہ کا راستہ کے نقل حرکت یہ اصل چیز ہے حضرت میں فرماتے تھے کہ اگر اللہ کا راستہ میں پھر نہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا بسندہ کرتا دنیا میں رہنا اس مقصد کے لیے ہے یہ اللہ کا راستہ میں یہ اللہ کا عمر ہے عرض میں اقدار اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ پڑے بھاری بھرکن صاحبی تھے بہت بھاری بزن تھے بہت بھاری بزن تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں آپ معذور آدمی اتنے بھاری بزن تھے آپ نے تقصر بیٹھتے تھے تو گوشت تقصر باہر نکل جاتا تھا ان کے لئے کہ آپ معذور ہیں آپ آسم دیکھیں یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے عذر کا انکار کر دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ نکلو اللہ کا راستہ میں ہنکے ہو یا بھاری ہو اللہ تعسین نکلو بھاری ہو یا ہنکے ہو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم ہنکے فرد کو ہوتے نکل جاؤ کہ اللہ نے میرے عذر کا انکار کر دیا اللہ نے دونے حالتوں نکلنے کو عبن دیا ہے ان کے روح یہ ہے مزاج یہ مزاج بنایا گیا تھا کیونکہ اس عمد کو متحلک بنایا گیا ہے اس عمد کو متحلک بنایا گیا کہ اللہ کا راس ہے کہ نقر حرکت جاری پانی کی طرح ہے جو پانی جاری رہے گا اور پاک رہے گا جو پانی جاری رہے گا اور پاک رہے گا اس نے اکویں کا پانی نہ پاک ہو سکتا ہے لیکن نہر کا پانی وہ نہ پاک نہیں ہو سکتا آہ سنو اگر اللہ جیسے گریں گی وہ ان کو بحادت لے جا رہیں گی ہر سماتے تھے کہ نقر حرکت کی وجہ سے امت میں امت میں جو بھی کمی آلے کی وہ نقر حرکت کی وجہ سے پاک وہ نقر حرکت کی وجہ سے ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے راستے کا خروج وہ تربیت کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے صحیح روایت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک مطبع سر کا درد ہو جانا کس نے سارے گناہوں کو معاف فرہ دیتا ہے صحیح روایت میں منصود یا حیرہ سبی سبی اللہ کچھ کے سر میں درد ہو جائے ہر کسا بھی تو اللہ سے زیر کی امید کر لے تو کس نے سارے گناہ کس نے سارے گناہ معاف فرہ دیتے ہیں کس نے میرے دوستہ عزیزوں یہ اصل کام ہے کہ ہمیں نقل حقیقت کے ذریعے اپنی مسجدوں کو مسجد امریکہ معمول پر لانا ہے یہی ایک راستہ ہے تربیت قومت کی حضرت فرماتے تھے کہ اگر مسجدیں مسجد امریکہ معمول پر آ گئیں تو باہر کا سارا باطل ختم ہو جائے گا باہر کا سارا باطل ختم ہو جائے گا یہ معاشرے کی تبدیلی اس میں ہے کہ مسلمان کے معاہل کو بدل دیا جاوے مسلمان کے معاہل کو بدل دیا جاوے اس کے معاہل کی تبدیلی کے لئے خروج ہے کہ مقام پر ہیں تو روزانہ اس کو اس کے معاہل سے نکالو اور باہر کی تشکیم اس لیے ہے اپنے معاہل سے دور نکلے اپنے معاہل سے دور نکل جاوے یہی ہے محفرت کا اور تربیت کا جس میں نے عرض کیا کہ سو قدر کرنے والے کو اس کی بسی سے نکالا اس کی بسی سے نکالا اس کو اگرین گی نہیں ہے کہ اس کی بسی سے نکالا تاکہ یہ گناہ کی دقا سے دور ہتے کہ دور جائے گا تو اس کو اپنی گناہ کی ظلمت کا نگاہ ہوگا ورنہ گناہ کے معاہل میں رہتے رہتے گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے اسے بدبو کے معاہل میں رہتے 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 کہ بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے بدبو کے معاہل میں رہنے سے ہاں بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس طرح گناہوں کا معاہل میں رہتے رہتے گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس نے میرے دوستو عزیزو ہمیں اپنے کام کو صیرت پر لانا ہے اور اس کی لئے بنیادی عمل یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو عمال مسجد سے آبادتنا ہے کیونکہ تربیت کا ہدایت کا اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل موقع مسجد ہے